ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں حقوق العباد کے تعلق سے مسلسل باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں اس کا تذکرہ چل رہا تھا مجھشتہ مجلس کے اندر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بہترین ساتھی کا انتخاب کریں بہترین صحبت کے اندر رکھیں تاکہ آگے چل کر کے ان کی زندگی بہتر اور عمدہ ہو اسی طرح والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو رحم نہیں کرتا ہے وہ رحم نہیں کیا جاتا ہے تو بچوں کے ساتھ الفت سے پیش آنا شفقت سے پیش آنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے والدین کو یہ نہیں چاہیے کہ اگر باہم میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے کوئی انبن ہوتی ہے کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کو اولاد کے سامنے پیش کریں اس کو حد تل امکان ان سے بچا کر کے رکھنا چاہیے ان سے دور کر کے رکھنا چاہیے ایسی بات نہیں ہے کہ باہم انبن نہیں ہوتی ہے یہ طریقے سے باہم جھگڑے نہیں ہوتے ہیں کسی بات کے اندر ایک دوسرے سے تقرار ہو گئی لیکن وہ چیز اولاد کے سامنے نہیں آنی چاہیے کہ تاکہ بچے کی اوپر یا بچی کی اوپر اس کا غلط اثر نہ پڑے تو ہمیں بچوں کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین سے بڑی محبت کرتے تھے بڑی شفقت کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور دیگر بچوں کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گود میں بٹھا کر کے بوسا دیا اور ایک صحابی آپ کے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بچوں کو بوسا دیتے ہیں میرے پاس تقریباً دس بچے ہیں لیکن آج تک میں نے کسی کو بوسا نہیں دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ ہمارے لئے بڑی ہی پتے کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ تمہارے دل سے محبت کو نکال لے تو کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں تو ناظرین ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آنا چاہیے شکت و رحمت سے پیش آنا چاہیے ان کے سروں پر دستت شکت پھیرنا چاہیے اور اسی طریقے سے ہمیشہ ان کو خوش و خرم رکھنا چاہیے اسی طرح اگر بچے اس لائق ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی توتلی آواز میں کچھ کہہ سکیں بولنے لائق ہوں تو سب سے پہلا درس اور سب سے پہلی تعلیم ہمیں توحید کی تعلیم ہونی چاہیے توحید کا درس دینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے اس کو بتلایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سباری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سبارتا آپ نے کہا یا غلام احفظ اللہ یا حفظت احفظ اللہ تجد تجاہک اذا سألتا فسعل اللہ و اذا استعانتا فستعن باللہ اے بیٹے اے لڑکے تو اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے اس کے عوامر کو بجالا اور اس کے نواہی کو چھوڑ دے اگر تو اس کے عوامر کو بجالائے گا اس دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی بھی قیامت کے دن تجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا احفظ اللہ تجد تجاہک اللہ کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے موجود پائے گا یعنی اگر تم عوامر کی بجاہ آوری کروگے نواہی سے بچوگے غلط باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھوگے تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالی ہما وقت تمہاری مدد میں لگا رہے گا اور جہاں کہیں بھی تم جاؤگے تو اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا اور ہر ایک پریشانی اور ہر ایک مصیبت سے تم کو بچائے گا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَا فَسْعَلِ اللَّهِ جَمْ مَاگ تو اللہ سے مَاگ ناظرین کتنی بہترین تربیت ہے کتنی اچھی تربیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک چھوٹے سے شاگرد کو کی ہے وَإِذَا سَأَلْتَا فَسْعَلِ اللَّهِ جو بھی حاجت جو بھی ضرورت تم کو پیش آئے وہ اللہ سے مَاگ ہمیں بھی تمام ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہئے اسی سے مطالبہ کرنا چاہئے انبیاء علیہ السلام والتسلیم کی زندگی اللہ کے رسول کی زندگی صحابے اکرام کی زندگی ہمارے لئے عصوہ اور نمونہ ہے جب بھی کوئی ضرورت آئی چاہے وہ اولاد ہو چاہے روزی ہو چاہے بیماری سے شفایابی ہو یا اس طریقے سے کسی مصیبت سے یا پریشانی سے اپنے آپ کو نکالنا ہو ہمہ وقت انبیاء نے اللہ رب العزت کی ذات کا سہارا لیا ہے اسی سے ماغا ہے اور اسی سے سوال کیا ہے تو کہا وَإِذَا سَأَلْتَا فَسْعَلِ اللَّهِ جب تم ماغ تو اللہ سے ماغ آپ قرآن مجید پڑھے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورة القصص کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے ویسے قرآن مجید کی متعدد سورتوں کے اندر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے لیکن سورة قصص سورة شورا کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے سورة قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کے یہاں پرورش پانے لگے اور اس کے بعد میں پھر جوانی کو عمر کو پہنچے ایک دن کا ماجرہ ہے دوپہر کے وقت آپ بستی کے اندر ٹہلے تھے ایک اسرائیلی اور ایک قبطی کے درمیان جھگڑا ہو گیا اسرائیلی نے مدد طلب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے گئے اور اس کے بعد میں اس کو ایک گھونسہ رسید کر دیا مار دیا یہ سمجھ کر کے نہیں مارا تھا کہ وہ مر جائے بلکہ اس کو تنبیح کرنے کے لیے اس کو جھگڑے سے روکنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ آدمی مر گیا اور اس کے بعد میں پھر دوسرے دن اسرائیلی دوسری قبطی سے لڑ رہا تھا مدد طلب کے حضرت موسیٰ جب بڑھے تو اس قبطی نے کہا کہ کیا اسی طرح آپ کرنا چاہتے ہیں جس طرح کل آپ نہیں کیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ دیرے اور سہمے رہنے لگے اس بستی کی کنارے دور دراز سے ایک آدمی ایک دن دورتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ تم یہ بستی کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ بستی کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ اس لیے کہ لوگ آپ کے خلاف ساجش کر رہے ہیں آپ نے جو قبطی کو قتل کر دیا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے تدبیر اختیار کر رہے ہیں آدمی کی کہنے کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی چھوڑ کر کے نکل گئے اور اس کے بعد میں مدین کا راستہ لیا جا رہے ہیں چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں دیکھتے ہیں کہ دو بچیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو لے کر کے بلکل الگ کھڑی ہوئی ہیں اور مرد حضرات یہ کوئیں سے پانی نکال نکال کر کے اپنی بکریوں کو پلا رہے ہیں یہ ماجرہ دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم ان دونوں بچیوں کی قریب گئے اور پوچھا کہ تم پانی کیوں نہیں پلاتے تو کیا کہا کہا کہ جب تک یہ مرد حضرات نہیں پلا لیں گے تب تک ہم نہیں پلائیں گے پلا کر کے ہٹ جائیں گے تو ہمارا روزانہ کا معمول ہے کہ ہم اپنی ان بکریوں کو پانی پلاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وہ عبونا شیخن کبیر میرے والد بہت بڑھے ہیں میرے والد بہت بڑھے ہیں کہنا یہ چاہتی تھی اس جوانی کی عمر میں جو آپ ہمیں بکری چراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم وہ اسے نہیں آئے ہیں مجبوری کی بنیاد پر آئے ہیں میرے والد بڑھے ہو چکے ہیں میرے والد کو کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے جو یہ کام کر سکے مجبوری کی بنیاد پر ہم یہاں بکریوں چرانی آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئے سے پانی نکال کر کے ان کی بکریوں کو پلا دیا اور اس کے بعد میں پھر وہ بچیاں اپنی بکریوں کو لے کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں ادھر وہ گھر کی طرف گئیں ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آتے ہیں اور اللہ رب العصد سے دعا کرتے ہیں بھوکے اور پیاسے ہیں رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر اے اللہ جو کچھ تو مجھے روزی دے دے میں اس کا محتاج ہوں اس کا ضرورت مند ہوں آپ دیکھیں کہ نبی ہیں بھوکے ہیں پریشان حال ہیں لیکن ماغتے کس سے ہیں اللہ رب العزت سے کسی غیر سے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اسی لئے ذکر کیا ہے کہ ہم امت محمدیہ کی افراد اس سے عبرت پکڑیں اس کو پڑھ کر کے اس سے درس لے سبق لیں آپ دیکھیں کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنے نبی کی دعا کو سن لیتا ہے اور ادھر بچیاں گھر بکریاں لے کر کے پہنچتی ہیں کہتے ہیں کہ ایک نوجوان اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا باپ نے بھیجا کہا جاؤ جا کر کے بلا کر کے لیا ادھر حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں ادھر اللہ رب العزت کھانے کا بھی انتظام کر دیتا ہے رہنے کا بھی انتظام کر دیتا ہے وہاں پہنچتے ہیں اپنی پوری حالت ذکر کرتے ہیں تو ان لڑکیوں کے والد کہتے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں تم یہاں سکون اتمران کے ساتھ رہو اور اس کے بعد میں باہم دونوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے کہ آٹھ سال یا دس سال بکریہ چرائیں گے اگر تو ہم اپنی اس بچی سے آپ کی شادی کر دیں گے ناظرین دیکھا آپ نے اس واقعے سے ہم کو کیا درس ملا کہ جو بھی ماغنا اللہ سے ماغنا اگر ہم اللہ سے ماغیں گے تو ایسی صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالی ہم کو ضرور دے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے سے شاگرد کو یہ نصیحت کی وَإِدَا سَأَلْتَا فَسْلِ اللَّهِ اے میرے شاگرد جب تو کوئی چیز ماغ تو اللہ سے ماغ اور کہا وَإِدَا سَأَنْتَا فَسْتَئِن بِاللَّهِ جب کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی دکھ درد تو اس کو لاحق ہو تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کر کسی اور سے مدد مت طلب کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احتراء اور دیگر انبیاء کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ ان کو جب بھی کوئی مصیبت آئی کوئی پریشانی آئی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے مدد طلب کی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارے میں آپ دیکھیں یہ غزوِ بدر کا موقع ہے تین سو تیرہ صحابی اکرام ایک ہزار کافرین دونوں کا آمنہ سامنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کی شکست خردگی کا سامنا کرنے پڑے اور اس کے بعد میں پھر سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ چھوٹی سے جماعت اگر آج شکست خردہ ہو گئی تو اس روح زمین کے اوپر تیری عبادت نہیں کی جائے گی اور نہیں ہوگی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی فرشتوں کے دریعے آپ کی مدد فرمائی تو ناظرین اکرام جب بھی ہمیں کوئی چیز ماغنی ہو تو اللہ رب العزت سے ماغنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے سے صحابی کو یہ درست دیا اور جب بھی مدد طلب کرنی چاہیے تو اللہ تعالی سے مدد طلب کرنی چاہیے ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّتَ اور جان لو اگر یہ پوری امت کے لوگ اس بات کے اوپر جمع ہو جائیں کہ تم کو نفع پہنچائے تو اتنا ہی نفع پہنچاستے ہیں جتنا اللہ رب العزت چاہے گا اور اگر یہ پوری دنیا کے لوگ یہ پوری امت کے لوگ اس بات کے اوپر اگٹھا ہو جائیں جمع ہو جائیں کہ تم کو کچھ نقصان پہنچا سکیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العزت نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد کو نصیحت کی آج اس حدیث کو یاد کر کے اس نصیحت کو یاد کر کے ہم والدین کو بھی اپنے بچوں کو یہ درست دینی چاہیے یہ سبق دینی چاہیے یہ پارٹ پڑھانی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی توحید مضبوط ہو ان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا تب پھر ایسی صورت میں پھر آگے کی زندگی میں ان کے لیے جینا بڑا ہی آسان ہو جائے گا تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو توحید کا درست دیں اسی طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بچے کھانے کے لائک ہوں تو انہیں کھانے کے آداب اور طریقے بتلائیں کھانے کے آداب اور طریقے کیا ہیں اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے ہمیں درست دیا ہے کہ جب ہمارے سامنے کھانا پیش کیا جائے تو ہم بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کریں داہنے ہاتھ سے کھانا کھائیں اور سامنے جو کھانا موجود ہو اس کو کھائیں حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پرورش پا رہا تھا آپ کے سامنے لا کر کے کھانا رکھا گیا میرا ہاتھ پورے پلیٹ کے اندر چلنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو نصیحت کی درست دیا یا غلام بسم اللہ وَقُلْ بِيَمِينِكْ وَقُلْ مِمَّائِلِكْ اے بچے اللہ کا نام لے کر کے کھا بسم اللہ کہہ کر کے کھا اور داہنے ہاتھ سے کھا اور تیرے جو قریب ہے اس کو کھا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہمارے سامنے کھانا رکھا جائے تو ہمیں خود بھی بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کرنا چاہیے اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے اور جو قریب ہوں اس کو کھانا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کریں گے تو ایک تو اس کے اندر شیطان کی شرکت نہیں ہوگی ہمارا کھانا شیطان کی شرکت سے محفوظ ہوگا اور دوسرے یہ کی اس کے اندر برکت ہوگی ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لیے دو آدمی کا کھانا تین آدمیوں کے لیے تین آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لیے یہ کافی کر جائے کفایت کر جائے گا تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھاؤ اور ایک دوسری حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا سبق دیا اور بتلایا اپنی امت کے افراد کو کی کوئی بھی انسان جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور دعا پڑھ کر کے بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہوتا ہے تو شیطان جو گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے اور اس کے لئے راستہ تلاش کرتا ہے وہ شیطان اپنے ساتھیوں سے خطاب کر کے کہتا ہے اے میرے ساتھیو تمہارے لیے نہ تو یہاں پر کھانا ہے اور نہ یہاں رات گزارنے کی جگہ ہے اور اس کے بعد میں پھر اگر انسان بغیر بسم اللہ کہہ کر کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے بغیر بسم اللہ کہہ بھی یہ کھانا کھاتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے اس کے اندر شریک ہونے کا وہ اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے اے ساتھیو آؤ تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور تمہارے لئے کھانا بھی مل گیا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے سبق ہے کہ ہمیں بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھانا چاہیے اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اسی کا درس دینا چاہیے یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر یہ فریضہ ہے اس کی ادائیگی کی کہ اس کو ادا کریں اگر نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں پھر قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے اور والدین سے سوال کرے گا اسی طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کریں جب دس سال کے ہو جائیں تو بطور تنبیہ کے ان کو ماریں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ لقمان کے اندر لقمان حکیم کی نصیحتوں کو ذکر کیا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کہی تھیں وہیں پر انہوں نے کہا تھا یا ابنی اقمی السلات اے میرے بیٹے نماز قائم کر وعمر بالمعروف اور بھلائی کا حکم دے ونہان المنکر اور برائی سروک وسبر علا ما اسابقا اور اگر تم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کے اوپر تم صبر کرو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی درست دیا اقمی السلاتہ یا ابنی اقمی السلاتہ اے بیٹے نماز قائم کر اس آیت کریمہ سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں ایک بات تو یہ کہ ہم والدین کو اور ہم سرپرستوں کو اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے اور انہیں الفت و محبت کے ساتھ بلانا چاہیے یا ابنی اے میرے بیٹے پیار کے ساتھ میٹھی آواز میں تاکہ وہ ہمارے اوپر ناراض نہ ہوں اسی طریقے سے ان کے دل کے اندر کوئی خلص پیدا نہ ہو اگر ہم ان کو غلط بات سے غلط نام سے اور غلط الفاظ سے ان کو پکاریں گے تو ایسی صورت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بات سننے کے لئے تیار نہ ہو لقمان حکیم نے کہا یا ابنی اے میرے بیٹے الفت بھری زبان سے جب ہم یہ کہیں گے الفت بھرا جملہ جب ہم ادا کریں گے تو ہمارا بچہ ہماری بچے ہماری بات کو سننے کے لئے تیار ہو لقمان حکیم نے کہا یا ابنی اے میرے بیٹے اقمی صلاتہ نماز قائم کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرو اولادکم بی صلاة وہم ابناؤ سبع سنین وضربوہم علیہ وہم ابناؤ عشر سنین کہ تم اپنی اولادکم نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کی ہو جائیں اور جب وہ دس سال کی ہو جائیں تو بطور تنبیح کی ان پر مار بھی لگاؤ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لیکن ناظرین والدین اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ پیارا درس کب دے سکتے ہیں اسی وقت جب بزاتے خود اس کے پابند ہوں گے اگر والدین نمازی نہیں ہے نماز کے پابند نہیں ہے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو اس کا درس دیں گے تو اس کا کوئی اچھا نتیجہ سامنے نہیں آئے بلکہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اور بچی الٹے جواب دے دے کہ اے بو جان اے امی جان آپ تو نماز نہیں پڑتی ہیں اس کے بعد ہمیں اس کے لئے کیوں کہہ رہی ہیں تو ضروری یہ ہے والدین کے لئے گارجین کے لئے سرپرست حضرات کے لئے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس عمل کا عادی بنائیں اپنے آپ کو نمازی بنائیں تب اس کے بعد پھر اولاد کو اس کی تربیت کریں وہ تربیت بعد میں جا کر کے بڑی ہی دل پذیر ہوگی اور نصیحت آموز ہوگی اس لئے اللہ رب العزت نے کہا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤں اس کے بعد پھر اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انسان کو مومنوں کو اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے اور وہ بچانا کیسے ہو سکتا ہے اسلامی تعلیمات کی اوپر عمل کر کے عبادات کو انجام دے کر کے اور اسلامی تعلیمات اور ان عبادات کے اندر نماز یہ سب سے مقدم ہے ناظرین اکرام آج ہمارے گھروں کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز توحید کے بعد رسالت کے اقرار کے بعد سب سے پہلا اسلام کا بنیادی رکھنا ہے اگر ہم نے نماز کو ختم کر دیا تو گویا کہ ہم نے دین کو ختم کر دیا ہمارا دین برباد ہو گیا اور اگر ہم نے نماز کو قائم کیا تو ایسی صورت میں پھر گویا کہ ہم نے اپنے پوری دین کو قائم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر انسان کی نماز بہتر نکلی تو پھر بات کے محلے اس کے لئے آسان ہو جائیں گے تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا لہذا ہم سب سے پہلے خود اپنے آپ کو نمازی بنائیں نماز کے اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں حضرتِ عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت کے اندر مبتلا ہوئے تو وفات کے پانچ دن پہلے جمعیرات کا دن تھا عشاء کی نماز کا وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدہوشی تاری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے احتیاشہ کہتی ہے ہم نے کہا کہ نہیں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں مسجد کے اندر اس طرح آپ کو تین مرتبہ افاقہ ہوا آپ نے تین مرتبہ سوال کیا اور پوچھا اور اس کے بعد میں پھر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ناظرین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میں بار بار اس بات کا سوال کرنا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کس بات کی دلیل ہے اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر لہذا ہمیں اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانا چاہیے یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اگر ہم اس کو اٹھا دیں گے تو پورے دین کو اٹھا دیں گے اور جب تک ہم اپنے آپ کو اس کا عادی نہیں بنائیں گے تب تک ہم اپنی اولاد کو اس کا درس اور اس کا سبق نہیں دے سکتے ہیں ناظرین اب وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ موقع ملا تو پھر ہم اسی موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سکتے ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ و بما انشاءاللہ و بقیانا ہے موسیقی